یہ سامنے دیکھیں یہ پولیس کی گاڑی جو ہے یہ مسلسل کئی گھنٹے سے اس کی ڈیوٹی صرف ایک ہے کہ پورے لوئر دیر میں کوئی اور کام نہیں ہے اس نے صرف ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے جہاں ہم جائیں گے اس نے ہم پہ نظر رکھنی ہے تو وزیر اللہ صاحب میں آپ کو ہونسٹی بتاؤں ہمیں کوئی موقع دیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کیپی پولیس باقیوں سے ڈیفرنس ہے نہیں ہے قطعی نہیں اسلام علیکم جی خیبر پختون کا کا علاقہ لوئر دیر یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے جی اور یہ واقعہ اندرس لوگوں اللہ کا کرم ہوئے اللہ نے آفیت دیئے شکر کی بات یہ کہ ہم ظالم نہیں ہیں اور ظالم کے خلاف سفہ رائے تو مسائل تو آئیں گے پریشانیاں بھی ہوں گی یہ میری کرنٹ سیچویشن ہے چیرہ وغیرہ تو سٹیچز لگ گئے ہیں سارا صاف ہو گئے ہیں یہ ساری گاڑی جو ہے یہ دیکھیں ساری خون سے اسٹیم بھر گئی ہوئی ہے تو روٹشاہ حوصلہ کر تانگیں اوپر کروشکی اوپر انگیساں کوئی نہیں میں بھائی پھائی رہے یار اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے لائے سٹیچے لائے روٹشاہ نہیں تو کل تو لینا لیٹا رہے بلکہ بھوکے رہے ہیں بھی لیٹا رہے ہیں اوپر گھر پھر گھر پھار مگھ ہاں سے ہوا چھو گیا اسے توará دیں اسے دیسک نے جائے یہ خدق رہے ہیں یہ ایک سٹیچے لائے کے جوتے کشی لوگ یہ چکایا ہے وہی کہا ہے یہ ni 될ہ ہیں سیدہ جائے جائے نہیں سیدہ جائے اس طرف سے رشتہ lige پھ frequencies میلے کے جاء едь میک حد ایک حدود نہ ایڈیسکیو کش طرح ہے پانا بتائم ٹھولیس نے حملہ کرتے ہیں ہاں میو ٹی وی سے ہے اچھا پروگرام کرے جو پولیس نے انکار کی ہے اس کی وجہ یہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم میڈیا کے دفتر سے نیو ٹی وی سے ہیں they have refused the treatment کیونکہ ان کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ حملہ پولیس نے کی ہے لڑکا بھی ہوشتا ان کی مربانی کہ انہوں نے اس کو ہوش میں لانے میں ہماری مدد کی ہے میں بتایا کہ اس کے ٹانگیں اوپر کرو تاکہ اس کا بلڈ پریشر نورمل ہو پانی کی چھٹے مارے ہیں اس کے ساتھ وہ ہوش میں آگیا ہے اور they have asked us کہ کسی سرکاری ہسپتال میں جاؤ private hospital میں تمہیں treatment کوئی بھی نہیں دے گا تو آپ اس کے علاقے کا پتہ نہیں ہے we are trying our level best to reach تقریباً ڈیڑھ سے ڈیڑھ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم سڑکوں پہ پھیر رہے ہیں اس میں سے اس حملے کے بعد پولیس نے میں دوبارہ روک لیا تھا رستے میں ناکہ لگا کر خال تھانے سے آنے کے بعد خال تھانے کی ہی چوکی میں اسے چوکی کال پر بقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اسے چوکی حکم پر روکا گیا ہے میں نے ان سے کہا کہ میں treatment دلوا دو باقی جو قانونی کاروائی آپ میں کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک غیر قانونی ایک ہوگا آپ کریں فائنلی ہماری جان چھوٹی ہے جس ٹائم پہ میری bleeding excessive ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے پیچھے رابطہ کیا وہ اللہ اس کو جزا دے وہ اچھا آدمی تھا وہ جوسرہ لے کے آیا اس نے معافی بھی مانگی اس نے کہا مجبور ہے ہماری نوکلی ہے میں نے کہا اللہ اللہ تمہیں عزت دیں تم صرف وہ کرو جو تمہیں قانون کہتا ہے اب قانون ہم تو یہ کہتا ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہو شرح بھی یہی کہتا ہے لیکن مربانی اس نے ہمدردی بھی کی لیکن وہ نظام کیا تو مجبور ہے اب ہم جا رہے ہیں ہمیں بتایا کہ ڈی ایچ کیو خال جانے ہیں ڈی ایچ کیو لوئردیر جانا ہے اب ہم ڈی ایچ کیو لوئردیر تلاش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں آگے کوئی چوک آئے گا وہاں الحمدللہ علی بھی اتر ہے اس کے پیچھے گردن پر ڈڈا لگیا ہے میرے سر میں گردن پر کمر میں لیکن اللہ کا شکر ہے میری بلیڈنگ ہے کوئی ہے اللہ نے کرم کیا ہے کیمرہ میں ہم زخمی ہیں کیمرہ ٹوٹ گئے ہیں اللہ خیر کرے گا شکر یہ ہے میں خاص طور پر اپنی فیملی کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ گواہ رہنا کہ آپ کا بیٹا ظالم نہیں ہے تو جب ظالم نہیں ہے تو ڈرلیں اور پریشان ہونے کی ضدت بھی نہیں یہ نہ ان میں سے کوئی اور ظالم ہے ہم سب آپ کے بچے ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز ہیں انہی تو اکل تو اللہ رہے کی ہے کہ جب آپ کی بچے کا ڈرلی سب مجھے گئے برنا چاہیں اس کے مطلب نے دو نصف کیا شکریہ اٹھے شکریہ بیٹا شکریہ بہتای 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 بچہ جو جو، اس کو سکا الٹی آ رہی تھی کی نہیں ہے اس کے گردن پر لگایا یہاں پیچھے کچھ پا رہا ہے کسی نے رہا ہے جگڑا علی علی ٹھیک ہے اٹھ جا لکھا علی بچے ہوشکا پانی 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 بچے گی نہیں نہیں بس ٹھیک ابھی ٹیک ہوتے گے علی ایسے ہو ادھر کوئی درد تو نہیں ہے گردن میں پیچ گردن میں ہم سندھ میں پکڑتے ہیں جور وہ کہتے ہیں بجاب میں بجاب میں پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معلومت بدین ہے کہ آرہاں پہنے بجاب بجاب اوہرے کا بیسکتہ کہ عوام نے مارا آمارا اب امارا کا بیسکتہ اب بجاب موسیقی موسیقی